لوگوں کے ساتھ انسان کی جو معاملات ہیں وہ تین قسموں پر مشتمل ہوتے ہیں اس کے تین نقات ہیں آج ہمیں ان تین نقطوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ ہماری طبیعت ایسی ہو جائے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو پھر ہم اس کی معذرت کر لے ہم معافی طلب کر لے کئی ایسی علمی مقامات ہیں کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن جب اس کو یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ جناب آپ کو اس مقام پر غلطی لائک ہوئی ہے آپ اس سے توبہ کریں آپ اس سے رجوع کریں بجائے اس کے کہ وہ رجوع کریں وہ اپنی غلطی پر ڈٹ جاتا ہے اور اس کے اوپر ہی اپنی ساری زندگی کو گزار دیتا ہے کہ ہاں ہاں میں اپنے معاملہ میں بالکل صحیح ہوں تم مجھے جو بات کہہ رہے ہو وہ غلط ہے جبکہ حکم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایسی طبیعت کا مالک بنا لے کہ جب کسی سے غلطی ہو جائے تو انسان اگر انسان سے خود سے غلطی ہو جائے تو انسان معذرت طلب کر لے کیوں؟ کیونکہ عظیم شخص وہ ہوا کرتا ہے جو معذرت کرنے والا ہو اپنی گناہ کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنے والا ہو سب سے عظیم شخص وہ ہوا کرتا ہے